الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلول اقدہ تمیل لسانی یفقہ قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی اثر ولا تو اثر و تمیم برخیر تو ہم بابی تفاعل پڑھ رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا جی سر بابی تفاعل ہم نے پڑھا تھا یعنی 3 plus 2 کیٹگری میں اور 3 plus 2 کیٹگری میں سیکنڈ فیل جو ہم نے تفاعل فا سے پہلے تا اور فا کے بعد عرف تفاعل کو کل سے پڑھنا شروع کیا تھا کچھ اگزیسائزز ہم نے کی تھی تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے تفاعل پڑھا تھا اس وقت ہم نے کچھ اس کی خصوص اس کی خصوصیات کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئی اس کی یہ خصوصیت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بابی تفاعل کے خصوصیات کیا ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا جی سر چلیے تو آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی اس لئے میں نے کہا چلو شاہد آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہوگی تو آج کوچھ نمبر پھائیو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں من معانی بابی تفاعل من معانی بابی تفاعل تفاعل کے باب کے معنی میں سے ہے یعنی اس کے خواس میں سے ہے خصوصیت میں سے ہیں ایک خصوصیت کیا ہے المشارکت اس میں مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے یعنی اس میں دو ترفائن ہوتے ہیں دو پارٹیز ہوتے ہیں دو انڈیج والا دو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کیا آپ کہیں گے حامد اور محمود جو ہے وہ بازہ چلے گئے نہیں اگر ہم یہ کہیں گے حامد اور محمود نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تو یہ ہو گیا باب التفاون یہ ہو گیا مشارکت جیسے تعاون الطلاب بہت سارے طلاب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی حلب کی تعاون ٹھیک ہے نا جیسے اسی طرح لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا تصافحہ اناس لوگ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا سو یہاں دو پارٹی چاہیے ہمیں تعاون کرنے کے لئے دو پارٹی چاہیے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تب ہی تو بات بنی گی نا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھا کر آپ کے ساتھ مصافحہ کروں گا اگر میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی نہیں تو مصافحہ کیسے ہوگا بات سمجھ رہے نا جس ہے جس ہے چلی تو ایک معنی تو ہو گیا مشارہ کا ایک معنی کیا ہو گیا مشارہ کا دوسرا معنی وہ چیز ظاہر کرنا جو باتن میں نہیں ہو ریالیٹی میں نہیں ہو اسینس میں نہیں ہو اندرون میں نہیں ہو یعنی میں آپ کو زبان سے وہ چیز بتا رہا ہوں جو میرے دل میں ہے ہی نہیں جیسے ہم کہیں گے مرض زمین بیمار ہو گیا مرض زمین بیمار ہو گیا لیکن تمہارا زمین اس نے بیماری کا بہانہ کیا کشمیری میں ہم کہتے ہیں ہی اٹلوگن کیا کہتے ہیں ہی اٹلوگن ہے ہی اٹلاگن بیمار ہون حالانکہ اس کو وہ بیمار نہیں ہے اے یعنی ادھر المرض اس نے مرض کو زاہر کیا وَلَئِسَ بِهِ مَرَضُن حالانکہ اس کو مرض ہے یا نہیں اس نے بیماری کو زاہر کیا اس نے یہ بتایا کہ میں بیمار ہوں لیکن وہ بیمار نہیں ہے یہ دو معنی آپ کو سمجھ میں آگئے نا جی سر اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کیجئے یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ آپ کو دیکھنے پڑیں گی یہ کرنا پڑے کہاں کون سا ہے نمبر ایک یہ دونوں پھیل کیا ہیں بابی تفول سے اور سیگا کون سا ہے زمانہ کون سا ہے مادی کے مظاہرہ مادی ہے اب یتساعلون یہ کون سا سیگا ہے مزاہرہ کا ہے یا مادی کا مزاہرہ تو اس سنٹینز میں دیکھیں تین جگہ پہ یہ بابی تفاول استعمال ہو گیا اب ڈاکٹس سب شروع کریں گے دوسرا پڑیا قول علی الطبیب قول علی الطبیب تناول قرصین منہ منہ قول علی طبیب نے مجھ سے کہا تناول قرصین قرصین کیسے دو گولیاں دو ٹکیاں دو گولیاں دو گولیاں دو گولیاں پہل عمر پہل عمر ہے بہت اچھا پہل عمر بہت اچھا منہ دوا باقی اس میں کچھ نہیں ہے نمبر ثری قول آٹ قول طبیب لی احمد لی احمد لی احمد کیوں لی احمد گیر منصر پیزر بہت اچھا لی احمد ما انت مریضا انما انت متمارز داکٹر نے احمد سے کہا تو بیمار نہیں ہے بے شک تو بیماری کا بہانہ کرتا ہے بہت اچھا اسم متمارز اسم الفائل بہت اچھا نمبر فور لا لا یجوز تنابز بالالقاب کسی کے لیے جائز نہیں ہے برے القاب سے پکارنا برے القاب سے پکارے یہ جو اپنی اسمیں کسی کے لیے تو اسے تھوڑا مفہوم ہے چینج ہو گیا یہاں مطلب ہے یجوز یجوز کا فائل یہاں تنابز ہے اس لیے تنابز کے اوپر پیش ہے تو یہاں سمپلی ہم کہیں گے برے القاب سے پکارنا جائز نہیں ہے نہیں ہے ہاں تنابز اس میں ہے تنابز کیا ہے تنابز ہے مزدر مزدر ہاں بہت اچھا آگے بڑھئے اتبکہ ام تاتباکہ یا ولد یہاں کے نیچے دو 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 ڈاٹس ہیں اس کا مطلب یہ یا ہے تو آپ کہیں گے اتب کی اتب کی اتب کی ام تاتباکہ یا ولد اے لڑکے تو رو رہا ہے یا بس یہ درما پاسی کر رہا ہے رونے کا بہانہ کر رہا ہے شباش مدارہ ہے بہت اچھا آگے بڑی مہ یم بگی تناول عدویت بغیر مشہورت طبیبی بہت اچھا تو دوائی کے بعد بغیر دوائی لینا دوائی نہیں لینی چاہیے دوائی نہیں لینی چاہیے بہت اچھا اس میں تناول یہ ہے مزدر مزدر ہے بہت اچھا آگے بڑی تناول جاسوس جاسوس نے سنے کا بہانہ کیا اور وہ لوگوں لوگوں کی بات کی سن رہا تھا سنتا سنا اس نے لوگوں کی بات سنی اس نے لوگوں کی بات سنی نمبر ایٹ تشکا جرہ لائی و تداربو تشکا جرہ کو گالی دینا ہاں نہیں ہم کہیں گے لڑائی جگرہ کرنا لڑائی جگرہ کرنا اور مارنا ان لوگوں نے تشکا جرہ آپ لوگوں نے ایک اس پر کو مارا بلکل اس میں تشکا جرہ ہے مادی اور تداربو بھی مادی دونوں ماضی کے سنے کے ایک تو سنگلر ہے دونوں جمع ہے دیکھے جمع ہے شباش آگے بڑی ذاکر رجل لائس بعما بعما لائس بعما 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 شباش انما یتعاما حتی یتصدق علیہ الناس علیہ الناس فائل تصدق کا فائل علیہ الناس بہت اچھا آما نہیں ہے اندھا نہیں ہے وہ آدمی اندھا نہیں ہے بے شک وہ اندھے پانکا بے شک کو چھوڑ دو بے شک کا مفہوم نہیں ہے بس ایسے ٹرانسلیٹ کرو وہ آدمی اندھا نہیں ہے وہ تو بس اندھا ہونے کا بہانہ کر رہا ہے ہے نا اندھا یہاں جو ہے اس کو بے شک کے معنی میں مطلع ہو اس کو اس معنی لگ وہ تو بس ایسا کر رہا ہے ٹھیک ہے صرف شئی ہے یا ریاش بس کیا کر رہا یہ بس بہانہ کر رہا اندھا ہونے کا حتی یتصدق علیہ الناس تاکہ لوگ اس پر صدقہ کریں تصدق یا تصدق علیہ الامین صدقہ کرنا تاکہ لوگ اس کو صدقہ دے دیں شباز آگے بڑھو یا تا آمہ اس میں کیا ہے مضار ہے مضار ہے بہت اچھا یا جبو اللہ تو ترکا عدویتو سی مطمو نوالی آید آتفار یہ سنچان سشنے نے کیا سونا آنکہ ہلو میں نے کہا یہ امپورٹنٹ سنٹینس جو آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہم کو کہتے ہیں تو آپ گھر میں بھی اس کو استعمال کریں دوائیں مدوائیو کو مت چھوڑی بچوں کے ریچ میں جہاں بچوں کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں بچے جہاں ہاتھ اس پہ مار سکتے ہیں یہ جو آپ دوائیوں پہ لکھتے ہیں یا بوٹلس پہ اکثر لکھا ہوتا ہے کیپ اوے فرام دریچ آف چھلڈرن 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 تو بلکل اس کا ترمسلیشن یہ ہے لیکن تھوڑا اس میں ڈیفرنٹ اندازی میں لکھا ہے یا جب اوے فرام دریچ آف چھلڈرن چھلی سر اس میں متناول ہے مفہول ہاں متناول مفہول ہے مگر یہاں مفہول کیونکہ نہیں ہوگا اسم زمان سے یہ تو ہوگا اسم مکان اسم مکان متناول جہاں ہاتھ پہنچ سکتے ہیں وہ جگہ جہاں ہاتھ پہنچ سکتے ہیں چھلی سر آپ نے اسے پہلے جو پہل پڑا تفاعل اس میں بھی آپ نے یہ پڑا کہ ایک تا جو ہے اس سے حضف کی جاتی ہے یہ جائز ہے تو یہاں بلا بتا رہا ہے وہی بات کہ تدفاعلہ جو ہے اس میں سے بھی ایک تا حضف کی جاتی ہے ہے سر ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں نا شلیئے سنٹینز دیکھیں یہاں مجھے اس کو ایکسپرین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کو پچھلی بار سمجھ چکے ہیں یا نہیں یا نہیں شہباز تو یہاں دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَا تَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُ أَسْلُهُ تَتَنَابَزُ کیونکہ جب ہم پھیل نہیں بناتے ہیں تو اس میں صرف لا ایڈ کرتے ہیں تا یا یا علف جو علامہ دی مدہرہ ہوتے اس کو ہٹاتے نہیں لیکن یہاں جائز ہے تفاعلہ اور تفاعلہ اس میں جائز وَلَا تَنَابَزُ تو اصل میں کیا تھا تَتَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ درکس صاحب کلیر ہو رہا ہے نا جی سر جی سر آگے بڑھتے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى تَعَوَنُوا یہ تو پہلے عمر ہے چلو ٹھیک ہے لیکن یہاں دیکھو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ہونا چاہیے کیا تھا وَلَا تَعَوَنُوا عَسْلُوا لَا تَتَعَوَنُوا کیونکہ دو تا ہونے چاہے یہ تو پہلے عمر ہے یہاں ایک ہی تا لگے گی لیکن یہاں پہلے نہیں ہے یہاں تو دو تا لگنے ہونے چاہے لیکن یہاں اس نے ایک تاج جوے حضر کر دی ہے نیکی اور تقویٰ کی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ مت بٹا تو اب تیسرا پوائنٹ دیکھیں سر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا میں نے آپ کو کیا بنا دیا شعوب اور قبائل اور خاندان اور قوموں میں بنا دیا کیوں اصل ورڈ ہے لتاتا عرفو تاکہ آپ ایک دوسرے کا تعارف حاصل ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہم کہیں گے امتیاض صاحب اس کا بھی نام ہے دوسرے کا ہم کہیں گے امتیاض صاحب ڈار ہے اور دوسرے امتیاض صاحب میر ہے ٹھیک ہے ہم یہ بولتے ہیں امتیاض آمد میر امتیاض آمد ڈار تو اس نے تعارف کیلئے ہیں اس میں کوئی ذات دوسری ذات سے بڑھ کر نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا تو اس لئے اس پر اوپر زیادہ بات نہیں کریں اب تیسرا پوائنٹ دیکھیں آج ہم انہ کی ایک اور بہن پڑھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے لیکن اگزامپلز بہت کام آپ نے شاید ہی اس کے بارے میں زیادہ دی ہوں گے اس میں کہہ وہ کہہ وہ ہے لائٹا چیسے آپ نے سنٹینس کی خیوار کو پڑھتے وقت آپ نے ایک جگہ پڑھا لائٹنا نجتحدنا کاش ہم نے محنت کی ہوتی سال بار تو آج ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑھتی تو لائٹا جو ہے من اخواد انہ انہ کی بہنوں میں سے ہے وَتُو فیدُو فائدہ کس چیز کا دیتی ہے التمنی تمنی کا فائدہ دیتا ہے تمنی کیا بات ہے وہ تمنی کیا ہے وہ ہوا طلبو مَا لَا تَمْعَفِيهِ یہ اس چیز کی طلب کا نام ہے جس میں گنجائش ہی نہیں ہے جس میں گنجائش جیسے میں یہ کہوں گا کاش جوانی واپس آتی کاش بچپنا واپس آتا جس میں تو آپ تمنہ کریں گے فائدہ کیا ہے یہ تمنی ہے اور دوسرا او مَا فِيهِ عُسْرٌ یا کوئی ایسی تمنہ آپ کریں گے جو مشکل ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کاش میرے پاس دو لاف روپیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کاش میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہوتی تو یہ چیز ڈیفیکلٹ ہے مگر ایمپاسیبل نہیں ہے تو تمنی میں دو چیزیں آتی ہیں ایک وہ جو ایمپاسیبل ہے جیسے آپ کسی گزرے ہوئے زمانے کی آپ کہتے ہیں کاش میرا دوست ہاں میں زندہ ہوتا اس طرح کی مثال لیکن دوسرا یہ کوئی ڈیفیکلٹ آپ کہتے ہیں کاش میرے پاس ایک بڑا مکان ہوتا یا اس طرح کی کوئی مثال جو ایمپاسیبل نہیں ہے صرف ڈیفیکلٹ ہے تو دو چیزیں آگئی ہیں ایک ایمپاسیبل دوسرا ڈیفیکلٹ شباش اب مثالیں دیکھئے سر لائت الشباب يعود لائت انہ کی بہن ہے نا تو اس نے اسم پر زبر لگا دی لائت الشباب یعود کاش جوانی واپس آجاتی یہ آپ یاد نہیں رکھی کیونکہ آپ تو ابھی جوانی ہیں لائت الشباب یعود شباش دوسرا لائت امی لم تلدنی کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا لائت امی لم تلدنی کاش میری ماں نے مجھے جنم نہیں دیا ہوتا نمبر تھری لائت نی تو ایرون کاش میں ایک پرندہ ہوتا اتیرو فیل جووی اتیرو فیل جووی میں میں کس میں جو ہے یہ کرتا میں میں ہوا میں اڑتا نمبر چار لائت لی مالن کسیرن کاش میری پاس بہت مال ہوتا تھا تا صدقہ تمہیں صدقہ کرتا تمہیں صدقہ کرتا نمبر پانچ سیاکولو کافر لائت حامیدن حییون لائت حامیدن حییون بہت اچھا لائت حامیدن حییون کاش حامیدن دا ہوتا نمبر تو اتلا تو سایف لا تنتهی سایف بہت اچھا نمبر ثری لائتنا لائتنا کشم بچھے ہوتی کاشم بچھے ہوتی نمبر پور لائتانی شب Parents شابن جیسے آپ حرن پڑھتے ہیں را کے اوپر تاجی ویسے یہاں با کے اوپر تاجی شابن شابن شبہ یا شبہ سے نکلا ہے اس طرح حجہ یا حجہ سے حجن لائتنی شابن کاش میں جوان ہوتا کاش میں جوان ہوتا نمبر فائو پھر کہے لی جانا ہوتا لائتہ لی جانا ہی نی کیوں لائتہ لی جانا ہی نی کیوں کہا آپ نے لائتہ کی خبر اور بہت اچھا یہ خبر پہلے آگئی ہے اور مبتدہ بعد میں ہے کاش میری پاس دو دو پر ہوتی نمبر سکس لائتہ لی جانا ہی نی اور مٹانا والی ایدین لائتن جو مٹاناو والی ایدین کاش تارے ہماری ہماری پہنچ میں ہوتی ہے ہماری پہنچ میں ہوتی ہے ہماری پہنچ میں ہوتی ہے بہت اچھا بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح آپ نے اس کو پڑا چلیے اب ہم ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے میں یہاں جو ہے اس کو پہلے یہ کرتا ہوں چلیے یہ دیکھیں نمبر 8 ہم نے ایک سنٹنس پڑھا وہاں ہیوار میں لا دائیہ لکھوفی خوف کی کوئی ضرورت نہیں یہ لا نافیت لیل جنس ہے یہ نافیت لیل جنس ہے یہ نافیت لیل جنس کی مخالفت کرتی ہے دائیہ میں کوئی وجہ ہونا تو یہ کہتا ہے لا دائیہ بلکل کوئی وجہ ہی نہیں ہے لیل خوفی خوف کی ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے آگے جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا لا نافیت لیل جنس کیا ہے یوبنا اسمہا اس کا جو ہے ناؤن جو ہے اللہ کا ناؤن یعنی اللہ کا اسم جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے اس پر جس پر وہ کیا ہو زبروالہ یعنی وہ زبروالہ ہوتا ہے سمپل اگر وہ کیا ہو مفرد ہو آئی غیر مضافن سمجھ رہے ہیں ناؤن یعنی مضاف یعنی جب ہم یہاں مفرد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مضاف نہیں ہے یعنی بلکل شک نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے رائب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا شک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی کوئی مطلب گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے لا رائب کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لا رائب کی ہے ٹھیک ہے چلیے دوسری مثال دیکھیں لا اقراحفی الدین اقراحمن الزبردستی کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی آپ کے پاس کی کمپلشن نہیں ہے کوئی کمپلشن آپ جس کو بھی کہیں گے لا نے ان تمام چیزوں کو ہٹ آ دیا نہیں دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کمپلشن نہیں کمپلشن یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کہیں گے کہ دین ہمارا کا دن قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو اپنے دوس میں نہیں رہنے دیں گے نہیں اس طرح کا بھی کوئی 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 کسی طرح کا کوئی کبھا قبول کریں نہ کریں اس آپ کیوں کی کہنا لا اقراحہ نمبر تری و پھل حدیث حدیث میں لا صلاة کوئی نماز نہیں ہے بعد الغدات غدات کے بعد غدات اس وقت کو کہتے ہیں جو حجر نماز کے بعد طلوعی شمس تک شروع ہوتا ہے نا طلوعی شمس تک ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غدات بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں ہاں غدات اور یا یا ایک اور نام اس میں ہے مجھے وہ یاد نہیں آرہا ہے برحل تو اس غدات کی جمع ہے غدوات غدات ان کی جمع کیا ہے غدوات لا صلاة بعد الغدات حتی تطلوع الشمس یہاں تک کی آفتا تلو نہ ہو جائے ولا صلاة بعد الاسر اور نہ نماز اسر کے بعد کوئی نماز ہے حتی تا گروہ شمس یہاں تک کی آفتا دوب جائے کلیر ہو گئے سر چلیے اب آپ دیکھیں اب ان قلمات کو استعمال کیجئے اور لا نافیہ جنس جو ہے اس کو استعمال کر کے ان سنٹنس کو کمپلیٹ کیجئے پہلا سنٹنس ہے اس نے سنٹنس بنا دیا یہ دوا جو ہے لا زررہ فیہ لا زررہ فیہ لا کے بعد جو اسم آگے یہ زبر والا ہے لا زررہ فیہ اس میں کوئی زرر نہیں نہیں اس میں کوئی زرر ہم اردو میں بولتے ہیں یا کشمیری میں زرر لیکن عربی میں زرر را کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے نا ڈیش 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 فائدہ تو ہمیں کہنا ہے اس مجلے میں کوئی فائدہ نہیں کیا کہیں ڈیش ڈیش فائدہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکل کوئی فائدہ نہیں یہ آپ تب کہہ سکتے ہیں اس کی ایک مثال اردو گریمر کی کتاب میں آتی ہے لا رجل فددار یعنی جس جس کو مرد کہہ سکتے ہیں کوئی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے مطلب ہے کہ مذکر کوئی نہیں ہے وہاں گھر میں وہاں صرف عورتیں ہیں مونس ہیں بچہ بھی نہیں ہے کوئی جب ایسی صورتحال ہو تو آپ کہیں گے لا رجل فددار سمجھ رہے نہیں رجل نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں ہمارے گھر میں ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تب جب آپ کی گھر پہ چھاپا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے پس جتنے ہیں تو سو سارے باہر آ چکے ہیں وغیرہ نمبر تھری آہ سکتے ہیں لا خلاف اپیہ ہے نا یہ تو آپ کہتے ہیں اس میں کوئی خلاف نہیں ہے لا خلاف اپیہ پتہ کرتا ہم آجتے ہیں لا خلاف اپیہ چلیئے سے تو آگے پڑھئے فورت ہے الالکرسی الان حاجت لا حاجت لا حاجت الالکرسی الان الالکرسی الان الالکرسی الان یعنی قرسیون کیا بی کوئی ضرور نمبر پایو داش 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 پی هازا تاامی لا ملح 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 لحاظت طالبی پھل جامعہ کی مسیلن یعنیس ہمسر برابر پارلن لحاظت طالبی پھل جامعہ بہت اچھا لحاظت طالبی پھل جامعہ یونیورسٹی میں اسٹھوڈنٹ جیسا کوئی نہیں ہے اسٹھوڈنٹ جیسا کوئی نہیں ہے اب ہمارے پاس پانچ منٹ بچے ہیں لیکن ان کوشن نمہ نائن جو ایک چھوٹا سا کوشن ہے اس کو اپنی پچھلی لیسن میں اچھی طرح پڑھا لیکن یہاں ایک اور پوئنٹ ایڈ ہو گیا ایک اور ڈیمنشن ایڈ ہو گیا وہ کیا ہے آپ نے وہاں پڑھا کہ ایہا کا جو ہے یہ تو کس لیے آتا ہے یہ تو آتا ہے کیا نام ہے حضر کے لیے کس لیے آتا ہے حضر یعنی آپ کرتے ہیں کیا نام ہے کس کو کانشس کرتے ہیں نا اس سے تو بلکل بلکل آپ کس کو بلتے ہیں بیویر آب دس میں آنے اس آدمی سے بچو ایہا کا وہ حضر رجل اس آدمی سے بچو ہاں تو یہاں سے آپ کسی کو کہتے ہیں ایہا کا والکہ زبا جوٹ سے بچو جوٹ سے بیویر آب لائیل لیکن یہ واو جو ہیں جس سے آپ کسی کو ڈرہ رہے ہیں کسی کو کوشن کر رہے ہیں اس پر واو لگتا ہے اور وہ زبروالا ہوتا ہے لیکن یہ کازیبہ جو ہے یہ تو مزدر ہے والکہ زبا یا اسی طرح اگر آپ ایہا کا کے بعد ان اور پھیلے مدارہ لائیں گے تو واو ڈراؤپ ہو جائے گا جیسے آپ کس کو کہتے ہیں ایہا کا ان تقزبہ ہوشار جو آپ نے جھوٹ بولا تو یعنی اگر آپ نے اس کا مزدر لائے تو واو لگائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ نے پھیلے مدارہ لکھا ان کے ساتھ تو واو نہیں لکھیں گے معنی دون سیم ہے مزدر معاول سے پہلے ان یہ واو جو ہے ہٹا دیا جائے گا اسی طرح یہاں آیا ہے ایہا کم والزنا زنا سے بچو اس کا پلورل جب ہم لکھیں اس کو جب ہم لکھیں گے یہاں چاہنا میں پھیل میں تو ہم کہیں گے ایہا کم ان دینا کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس کا پھیل کیا ہے زنایزنی تازنو پلورل میں اس سے بچو اس بیماری خطرنا کی نمبر تھری کسی لڑکی کو آپ روک رہے ہیں بہن کو اپنی بیٹی کو وغیرہ تو آپ کہتے ہیں وقت نماز سونے سے کاشس رہو دو رہو don't do it تو آپ کہیں گے جب ان لگایا جب ان لگایا تو وہ بنے گا اس کے نون گرے گا اس کا بائے گا ایہا کی ان تنا می وقت السلاة نماز کے وقت یہ جو ہے سونے سے خبردار ہو ایسا مات کرو نمبر پور ہے اس کا لاسٹ پارٹ ایہا کنن وال حسد اے لڑکیو حسد سے حسد سے بچو یا کنن خبردار جو حسد آپ نے کیا تو اس کا پلورل بنے گا یا اس کا وہ مزدر معاول طریقہ جو ہے بنے گا یا کنن یا کنن یا کنن ان تحسدن ان تحسدن ان تحسدن حسدن یا حسدن نصرہ یم سروسی آنا ان تحسدن یا کنن ان تحسدن خبردار جو آپ نے حسد کیا تو یا کنن ان تحسدن چلی یہ ہو گیا کوچھ نمبر نائن اب انشاءاللہ ہمارے پاس ایک منٹ بچا ہے ہم کوچھ نمبر ٹین سے اور ٹھوٹین تک جو کوچھن ہے تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے تو کل انشاءاللہ ہم مستحان آٹھ بچ کر بیس منٹ پہ پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ